تو آج کی بلوگ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں ملیر میں تھی اپنے کزنوں کے گھر پہ تو یہاں میری کزن جو ہے آٹھا گند رہی تھی میری اماری لیے شامی کواب بنایا تھا اور اچار گوش بنایا تھا بڑے مزے کے تھے اور تینکیو وہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو ابھی یہاں جو ہے اس طرح روٹی بناوں گی تو بنا لینا ویڈیو میں بیزی تھی پھر انہوں نے کانہ سرف کیا پھر ہم لوگ کانے بیٹ گئے تھے میں نے کہا سلا کو پہلے کلا دوں پھر جو ہے میں کتھ کالو لیکن سلا اتنا شور کر رہا تھا کہ مجھے پہلے دو میں نے کہا چلو دیتی ہوں اس کو نہیں اس کو پسند آ گیا تھا کہ عدیلہ خالہ نے کباب بنایا اس کو بس کباب چاہیے تھا اس نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنا کباب کالیا تھا پھر رات ہو گیا ہم لوگ سو گئے صبح پھر دوسری کزن نے مجھے بتایا کہ آجا میں نے گلگپے بنایا میں نے کہا چلو آتی ہوں پھر میں نے گلگپے اچھے سے ان کو ڈال کے میں نے فرسٹ رائم ٹرائی کیا تھا اور بہت زبردست بنای ہوئی تھی رابیہ نے میں نے یہ ٹرائی کیا کہ پتہ نہیں میں ایک دو کال ہوں پتہ نہیں کس طرح کیونکہ مجھے خاص پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر مجھے لنچ کے ٹائم بلایا سسٹر نے کہا جاؤ میں نے کہا میں صرف کانے کے لئے آئی ہوں کیا ہر کوئی مجھے بلا رہا ہے آجا آجا تو میں نے بس لنچ میں الکا فلکا میں نے کہا کیا بنایا تو انہوں نے بولا کہ میں نے جینگر کا سالن وائٹ رائز بنایا میں نے کہا چلو سہیے بھی بہت ہے تو یہاں میں جو ہے پہلے سلہ کے لئے صرف کر رہی تھی کیونکہ پہلے اپنے کانے سے پہلے میں نے اس کو کلا دینا ہے کہ وہ کال ہے ہم لوگ نے کانا کال یہاں چھائے میں نے پی لی پھر ہم لوگ گھر رہا ہے پھر میں نے جو ہے ایک ریسپی ریکوٹ کی میں نے کام لوگوں سے شیئر کرو یہ ہے سرکا گوشت ریسپی یہاں میں نے آگ جلائی اچھے سے گیس کیونکہ یہ مچھی یہاں جو ہے میں نے گوشت لیا ہوا تھا اس کو پہلے سے میرینیٹ کیا ہوا تھا ادھرا کلسن اور سرکا میں ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور میں نے پیاز لیا ہوا تھا اور نمک کالی مرچ اور وہ بلیک پیپر گرم مسالہ مطبع یہ لیے ہوئے تھے اور ایک کپ میں میں نے اوہل لیا ہوا تھا اور ایک کپ میں بلو والے میں وہاں سرکا ہے نیشنل کا میں نے سرکا لیا ہوا تھا تاکہ مطبع آپ کوئی بھی کسی بھی برینڈ کا سرکا لے سکتے ہو میں نے مگر نیشنل کا لیا ہوا تھا ٹیک ہو گیا اب ان کو جو ہے پہلے آگ جلاتی ہو پھر میں نے تیل ڈالا پھر میں نے پیاز ڈالا پھر ان کو اچھے سے بھونا آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور وائس اور کر رہی ہوں کیونکہ اس ٹائم مجھے لگا کہ میں وائس ریکوڈ کر رہی ہوں مگر ایسا ہوا کہ میرا وائس ریکوڈ ہی نہیں ہوا میرا فلٹ تھا کہ میں ریکوڈ کروں ان کو پھر میں نے پورے ویڈیو وائس اور میں ہی کر لیا ٹیک ہے یہاں جو ہے میں نے پیاز ہیٹ کر لیا تھا اس کو الکے سے مطبع الکا سا وائٹ کرنا ہے براؤن نہیں کرنا ٹیک ہے بس جس پانی کشک ہو جائے ان کا پیاز کا پانی جیسے ہی کشک ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے ہم لوگ مٹن ایٹ کر لیتے ہیں وہ مٹن میں یہ ہے کہ آپ صرف ثابت گوشت ہونا چاہیے اس میں اڈی نہیں پھر جو ہے اس کا فلیور بہت زبردست آئے گا اور جو ہے سرکہ گوشت محمد کو بہت پسند دے وہ اروقت بولتا ہے کہ میرے لئے بناو اور میرے یہ ریسپی ہے یہ میری سسٹرن لو نے مجھے بتایا تھا تو میں اسی طریقے سے بناتی ہوں تو یہاں جو ہے میں نے اچھے سے ان کو بھون کے ان کا پانی کشک ہونے کا ویٹ کر رہی تھی کہ تاکہ تیل جو ہے اوپر آ جائے جب تک تیل اس کو اوپر آنے کا ویٹ کر رہی تھی تیل آنے کے بعد جو ہے میں نے اسپائس ایٹ کر لیا تھا اسپائس ایٹ کرنے کے بعد آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہو وہ وائٹ ٹوپ لاؤ کا مسالہ بھی کچھ لوگ ایٹ کر لیتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ایٹ نہیں کیا کیونکہ ذائقہ اچھا نہیں آیا تھا لاسٹا میں نے ٹرائے کیا تھا اور اس کے بعد میں نے جو ہے اچھے سے بھونا اس میں سب سے بڑا کیل ہے اس کا بھوننا جتنا بھون ہوگے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی اوپر آئے گا پھر میں نے ایٹ کیا سرکے کا پانی ایک بول زیادہ ایٹ نہیں کرنا بس اتنا ہی ایٹ کرنا پھر میں نے پانی ڈال کے اس کو اوپر جو ہے برچے ڈال دیا تھا ٹھیک ہو گیا پھر جو ہے پانی کو جتنا کش کرنا ہے پھر گوشت اچھے سے گل جائے گوشت کرنے کا ویٹ کریں پھر اچھے سے بھوننا ہے لاسٹ کو اچھے سے بھون کے پھر ڈیش آؤٹ کر لیا تھا میں نے گارنش کیا تھا وہ دنیا اور ادھرک کے پھر جو ہے میں نے روٹی منگوائی اچھے سے میں نے بیٹھ کے کھا لیا تھا آپ لوگ بھی ضرور یہ ریسیپی ٹرائے کریں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ہو سکے تو میرے چینل کو لائک سسکرائب شیئر کر لیں اللہ حافظ